مولانا توقید ادا خان حمایت اور مخالفت کی آوازوں کے بیچ ترنگا یادرہ کا آغاز پندرہ مارس سے کرنے جا رہے ہیں دلی کوچھ کا نعرہ دیتے ہوئے آئی ایم سی کی طرف سے جھمکہ تراہہ پہنچنے کے لیے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے دن بھر اسے لے کر تیاریاں بھی چلتی رہی مولانا کے درگالہ حضرت استتعاواز پر ایک بیٹھک بھی کی گئی دلی جا کر آئی ایم سی نیتہ ندیم قریشی نے راشت پتی بھون میں ملنے کا مقصد لکھی تروپ سے صاف کیا ہے مولانا توقید ادا خان کی طرف سے وہ بارہ نام بھی بتائے گئے ہیں جو ان کے ساتھ راشت پتی سے مل کر گیا پندیں گے مولانا کی اس ترنگا یادرہ کی کچھ سنگٹھوں نے ہمایت تو ویشو ہندو پریشت کی نیتہ سادوی پراچی نے برے لی آ کر مخالفت کی تھی مولانا پر مردبات کے ناک پھنی تھانے میں ترنگا یادرہ سے پہلے بھڑکانے اور اکسانے کے الزام کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے آئی ایم سے کی میڈیا پربھاری مونیر ادریس نے بتایا کہ ترنگا یادرہ میں شامل ہونے والے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ کسی طرح کے نعرے نہیں لگائیں گے کوئی تختی ہاتھ میں لے کر نہیں چلے گا راستے میں درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں گے دوسری طرح پرشاہدن کی طرف سے ترنگا یادرہ کو لے کر کسی طرح کی کوئی پرتی کے لیے ابھی سامنے نہیں آئی ہے اب کل کیا ہوگا اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا